ہیلو دوستو آپ کا فری ایم پی سٹیڈی چینل پر سواگت ہے اس ویڈیو میں ہم کر رہے ہیں ککشا چھٹو می کی ہندی ورکشیٹ ماہ موارش کی دو ہزار بیس سے کئیس تو اس میں ہم اس کا پورا حل دیکھنے والی ہیں تو اگر آپ ہمارے چینل فری ایم پی سٹیڈی ورنائے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے ساتھیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں اسی طرح کی نئے ویڈیوز دیکھنے کے لیے تو پہلا پرسنہ دیا گیا ہے میں شری بھاگوات گیتا ہوں پارٹ کا نام دیا میں شری بھاگوات گیتا ہوں پارٹ کے آدھر پر بتائیے ہمارے آچران کا پروہ ہمارے جیون پر کس پرکار سے پڑتا ہے اس پارٹ میں کیا کا سیکھ ملتی ہے تو یہاں پر آنسر ہوگا شری بھاگوات گیتا کے ابدیش بردمن سوامے پرغا پرسانگک ہے ہمارے آچران کا پروہ ہمارے جیون پر بھی بڑھتا ہے آج بھی نیائے انیائے دھرم ادھرم کا ید بیکتی کے اندر چل رہا ہے سوارت اور اسوری پروہتیوں کے آج بھی سماج میں سنگھرست ناؤدہ بھائے پیدا کرتی ہیں اس پارٹ سے ہمیں یہ سیکھچہ ملتی ہے کہ گیان کا صحیح ارد سوام کو جاننا ہے اور گیان سے ہی صحیح راستہ کا پتہ چلتا ہے پرسنک کو نوٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے دوسرا پرسنک یادی آپ کو ایک دن کے لیے آپ کی ککچہ کا سکچک بنا دیا جائے تو آپ ککچہ کا سنچاران کس پرکار کریں گے لگیے تو یہاں پر اس کانسر کوچھ اس پرکار ہوگا کہ یادی مجھے ایک دن کے لیے اپنی ککچہ کا سکچک بنا دیا جائے تو میں بدھیارتیوں کو ان کی روچی کے انوشار جو انہیں پسند ہے اسے کھیل کھیل میں پڑھایا جائے ٹھیک ہے یہ کوشش کروں گا اور اس سے بچوں میں تناو کم رہے گا تو اس پرکار کا انسر آپ لکھ لیں گے اس کے بعد آتا ہے پرس نمبر تیسرا جس میں دیا ہے کسی کاریے میں سفل دبرات کرنے کیلئے کیا کیا کرنا پڑتا ہے پارٹ سنکرپ کے آدھار پر بتائیے تو جو سنکرپارٹ ہے اس کے آدھار پر آپ کیلئے اس کا اتر لکھنا ہے تو آنسر میں ہے من میں اچھی سدھ کامنا پویتر بیچار پوروہ کاریے کرنا چاہیے اس سے منوشہ اپنے سنشت منوشہ اپنے سنشت ہی اپنی کارے میں سفلتا پرابط کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا انسر نوٹ کر لیا ہوگا اس کے بعد میں اگلا سرم کی مہمہ پارٹ کے آدھار پر گانے جی کے دوبارہ کیے جانے والے کاریے لکھئے جو یہ سوہم کرتے تھے تو یہاں پر کچھ کہا ہے جیسے کی سودھ کارنا اناج سے انکر نکالنا اور تیسرا نمبر میں چک کی پیسنا پھر ہے پہنچے میں کپڑے پھرنا آدھی یہ وہ کارے ہیں جو کاندی جی سوہم گارتے تھے پھر ہے آگلا پرس نے چوتھا نمبر میں دیا گیا ہے نیمل کے سبدوں میں صحیح ماترہ لگا کر سودھ روپ لکھئے یہاں باقی میں پریوک کیجئے تو یہاں پر کچھ سبدے بھی اگئے ہیں جن میں آسودیاں ہیں مطلب ماترہ صحیح نہیں لگی ہیں تو ان کے لئے صحیح ماترہ لگا کر باقی میں پریوک کرنا ہے جیسے کہ یہاں پر سودھ روپ لکھ دیا گیا ہے یہاں پر باقی میں پریوک لکھ دیا گیا ہے تو یہاں پر ہو جائے قیمت ٹھیک ہے اس میں چھوٹی کے لئے یہ تو یہاں پر بڑی کی صحیح سبد مطلب ماترہ لگا کر اس کو کرکٹ کر دیتے ہیں قیمت تو باقی میں پریوک کرتے ہیں آ جائے گا ہمیں سمائے کی قیمت پتا ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو سمائے کی قیمت تو یہاں پر آ جائے گا قیمت قیمت پتا ہونی چاہیے اس کے بعد میں اگلا پھرگی تو یہاں پر پھرنگی پھرنگی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر رسپرکار سا جاتا ہے پھرنگی تو یہاں پر مڑی کی تھی یہاں پر چھوٹی کی صحیح ماترہ دی تب جا کے سبد صحیح ہوتا ہے پھر یہاں پر آ جائے گا بھارت نے پھرنگیوں کو صحیح مجات چکھایا اس کا باقی پریوہ ہو گیا پھر ہے اگلا سبد جھانسی تو یہاں پر جھانسی میں چھوٹی کی لگی ہے یہاں پر بڑی لگی تب جا کے صحیح ہو گا تو جھانسی کی رانی مہارانی لکشیوائی کو کہا جاتا ہے مطلب جھانسی کی رانی جو ہے مہارانی لکشیوائی کو کہا جاتا ہے پھر اگلا سبد اودت تو اودت میں چھوٹی کی رکھتی ہے دا میں تو یہاں پر بڑی کی لگی ہوئی پہلی اس کی لئے دیکھتے دی ہیں تو اس کا باقی پریوہ کس پرکار ہوگا سوریہ اودت ہو چکا ہے پھر ہے خوب تو یہاں پر خوب میں چھوٹو کی لگی ہے تو یہاں پر بڑی کی آیا تھی ہے خوب آج میں نے خوب پسینا بہایا تو اس پرکار سے ان کا پریوہ کریں گی دیکھتے ہیں اگلیا سبد یہاں پر ہے سترو تو سترو سے ہمیشہ سعودھان رہنا چاہیے اس کا باقی پریوہ ہو گیا یہاں پر سترو میں ہم نے چینجز کیے ٹھیک ہے اس کے بعد میں ہا جائے گا اگلیا پریس نے سکر تو یہاں پر سکر سبد کو صحیح کیا گیا ہے سکر کے لئے دیکھ سکتے ہیں سکر کا ساہ بنانا ہے جب کسی روٹی کا بنا تو سکر زیادہ کھانے سے شگر ہو سکتی ہے باقی پریوہ کرنا ہے باقی آپ کو اسا بھی من سے بنا سکتے ہیں بس سکر سبد جو ہے مطلب یہ دیئے گا سبد جو ہے صحیح کر کے آپ کی لئے باقی میں پریوہ کرنے ہیں بس پھر ہے آپ کا بنایا تو بنایا سبد میں بنانا ہے تو یہاں پر آج میں نے ریپورٹ بنایا اس پرکار ہے آپ نے ان واقعوں کو دیکھا جو کی سبد صحیح کر کے بنایا گئے تھے اب دیکھتے ہیں آپ کا اگلا پرس یہاں پر ہے آپ کا پرس نمبر پانچ جس میں دیا ہے یادی روپے کا پرچلہ نہیں ہوتا اور روپے کو گاگاچ پر نہیں چھاپا جاتا تو کیا ہوتا آپ نے سبد میں لگیے تو یہاں پر کچھ اس پرکار کی سمجھیاں ہوتی ہیں یا پھر جو بھی ہوتا ٹھیک ہے اس کی لئے دیکھتے ہیں آپ تو یہاں پر دیا ہے یادی روپے کا پرچلہ نہ ہوتا تو بجار میں بستوں کے خریدنے اور بہنچنے میں بڑی کٹھنائی ہوتی بستوں کے بدلے بستو خریدنے میں بستو کو بہار کی روپ میں ادھر ادھر لے جانا پڑتا اور لے لانا اور لے جانا پڑتا ساتھ ٹھیک ہے پھر بیعہ پاری دوارہ لی جانے والی بستو کا اچھت مولے نہیں دیا جاتا تو اس پرکار کی میں پڑھنا لی ہوتی ہے اسی پرکار سے اس میں ہوتا ہے پرس نمبر چھے میں دیا گیا ہے ہمارے چاروں اور ہمارے چاروں اور ہمارے جیبن کو صلاب بنانے تتھا سبیدھا ہیتو کئی یکتیوں سادنوں کا پریغگ ہوتا ہے ان سادنوں سے ہمارے جیبن پر بھی پر وہا پڑتا ہے اپنے گاؤں سہر کو پریہ بانے کی سرکشہ پردوشن سے مکتی ہیتو آپ کیا پریہاس کریں گے اور کاری پریجنہ لکھئے یہاں پر ہم کچھ تین پرکار سے پوائنٹ لیے ہیں کہ کس پرکار سے کیا ہوگا تو برکچہ روپن کر کے گاؤں سہر کے سبی لوگوں کو جاگرک کریں کہ زیادہ برکچوں کو لگوائیں یہ پہلا ہو جائے گا پریہاس اور اس کے بعد میں باہنوں کا کمپریوں تو باہنوں کا کمپریوں کرنے کی صلاح دیں گے اور سائیکل کی پرتی جاغ رکھتا پھیلائیں گے پھر اس کے بعد ہے بنوں کو کانٹنے سے روکنا تو اس پرکار کے کچھ کارے تھے جو کی آپ کے لیے کرنے تھے اس پرویجیکٹ کر کے چلتے تو اگر آپ کے لیے ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کے لیے لائک کیجئے ساتھ میں اپنے دوستوں فری ایم پی سٹڈی پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں چینل کے لیے سبسکرائب کر لیجئے اسی طرح کی ویڈیوز میں لاتا رہتا ہوں تینک یو